بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اس میں تفضیل پڑھیں گے اس میں تفضیل وہ لفظ ہے جو دوسرے شخص یا چیز کے مقابلے میں کسی صفت کے زیادہ ہونے کو ظاہر کرے یہ افعالوں کے وزن پہ آتا ہے اور غیر منصرف ہوتا ہے پچھلے سبق میں ہم نے دو رول ایسے پڑھے تھے جو اس سبق میں بھی استعمال ہو رہے ہیں کہ افعالوں کے آخر میں ایک جنس کے دو حروف ہوں تو ان دونوں کی بجائے ایک حرف لکھ کر اس پر شد ڈا دیتے ہیں اسی طرح افعالوں کے آخر میں حرف علت یہ یواؤ ہو تو اس کو تلفز میں الف سے بدل دیتے ہیں اب میں نال قرآن کچھ ہم ایکزامپلز دیکھتے ہیں اِنَّا اَقْرَمَكُمْ اِمْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اِنَّا اَقْرَمَا زیادہ عزت والا اور اَتْقَا زیادہ پرہیزگار اِنَّا اَقْرَمَكُمْ بے شک تم میں زیادہ عزت والا اِنَّا اَقْرَمَكُمْ بے شک اَتْقَاكُمْ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے بل فتنہ تو اَقْرَمَكُمْ بے شک اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے اللہ اَقْبَارُ عام طور پر اتنا ہی کہا جاتا ہے اللہ اَقْبَارُ تو اس لحاظ سے نفذی ترمہ بنتا ہے اللہ زیادہ بڑا ہے تو حقیقت میں بات یہ ہے کہ اس میں من کل شیعن حضف ہے اللہ اَقْبَارُ من کل شیعن ہے اصل میں تو اس کو حضف کر کے اللہ اَقْبَارُ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے وَأَنْ تَعْفُونَ اَقْرَبُ لِلْتَقْوَى اور اگر تم درگزر کرو تو یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے یعنی قریب تر ہے ذَالِكُمْ اَزْقَالَكُمْ وَأَتْخَارُ یہی تمہارے لیے زیادہ پقیزہ اور صاف سترا ہے وَإِنَّا أَوْحَنَ الْبُنِوْتِ لَبَیْتُ الْأَنْقَبُورِ اور یقیناً سب گروں سے زیادہ قمزور مکڑی کا گر ہے اَوْحَنُ وَأَنَا يَاحِنُ وَأَنْقَبُورِ اَوْحَنُ زیادہ قمزور کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ گرمی میں کہیں زیادہ سخت ہے کہہ دو کیا تم زیادہ جامتے ہو یا اللہ تعالی عَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْقَمِ الْحَاکِمِنِ کیا اللہ تعالی سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے فَأَيُّ الْفَرِقَئِنِ اَحَقُّ بِالْعَمْ پس دو فریقوں میں امن کا زیادہ مستحق قوم ہے چنانچہ فریقین میں سے امن کا زیادہ مستحق قوم ہے وَهُوَ أَسْرَ الْحَا سے بھی وہ سب حساب لینے والوں میں سے زیادہ جلد حساب لینے والا ہے فَأَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا فَأَيُّ تو تم ان کو دعا دو بِأَحْسَنَ مِنْهَا اس سے بہتر تو تم اس سے بہتر سلامتی کی دعا دو والسلام علیکم